واجباً قدر بزرگو دوستو عجدی بزم ساڑے بہت ہی پیارے بزرگ بابا محمدی انہیں دے مسال سواب دیئے بزم ہے تواہی اللہ خالق کے کہنات بابا جی ان جنت الفضو سے جانا مقامت آفر ہے کچھ ہی آنے ہی کہہ دے اور یہ صدمہ اس نے بچے انہوں بھئی حمد علی بھئی ولیداد بھئی علی شیخ جنہ دبارے اس دنیا تو چلے گئے اللہ اونا نوصف رہا فرمائے عزیزہ نگرامی قدر کے جہان فانی ہے اور فنانجری ہے یہ بقاہ دی پہلی منزل ہے جس نے فنا ہونا نہیں سکھیا وہ نے بقاہ بھی نہیں سکھی جس طرح کے ایک جندم دا دانا زمین بے چیزی رکھ دے وہ اپنے آپوں فنا کر دیتے پھر وہ نے فنا تو بعد جو بقاہ مل دی ہے وہ تاں وہ پتہ یہ جندم دی شکل ہے کوئی بھی بھی ہوگے پہلے فنا ہون دے پھر جا کے بقاہ حاصل کر دے علامہ نے اسے بات دیکھئے ایسی نا دانا خاک میں مل کر بھلو بھلزا فنا دماغ وقاہ ایک ایک عارضی زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ایک مقصد سے انسان لو دے کے اس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے ایک نکتہ پیش کر دیتا کہ انسان کا مقصد حیات اچھے عمل میں اللہ نے دنیا میں چھ بھیجیا تاکہ انسان اچھے عمل کرے پھر میرے کو لعاوے پھر میں اس نے اجر دے آنگا اس سے زیمن میں چھ میں قرآن دیا ایت کریمہ تلاوت کی تھی اللہ فرمان دائے کل نفس زائبت الموت کہ ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے ہر نفس نے موت نو چکھنا ہے اور اگر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُودَهُ لِيُمُ الْقِيَامَةِ اللہ فرمان دائے کہ پھر تو انہوں قیامت والے دن اس کا پورا پورا عجر دیتا جائے فَمَنْ سُحْزِهَا عَنِ الْنَاب جو آگر کو لوگ باچ گیا وَعُدْخِلَلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَاز اور جَنَّةِ جَتَاخِلْ ہو گیا اوہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اس زندگی اس طرح مزاری جس طرح اللہ اور اس طرح رسول چاند جائے اوہ بندہ کامیاب ہو جانتا ہے دوستوں کے مہمان دور دور آئے ہوئے ہیں جنہیں دوستوں سے چکھتے رہے ہیں اور انہوں نے پتا ہے کہ میرا مزاج جڑھا اور خوش آمدانہ نہیں جنگی بھارنا کر یہ سبق سکھے آئے تھے نہ کیسے میں سکھایا ماشاءاللہ بابا جی یہ تھے بڑی محمد سی ساتھ دینا لونے دی بہت پیار رہا دے سانگا اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے عمر میں بڑی لبی دیتی میرے آقا دی حدیث چلالہ موجود نے حضور رہا فرمائے جو بندہ ستر سال کا ہو کے مرتا ہے نا تو پھر اللہ اس نے بغیر حساب دے جب نہ دے دے بابی دغار بان سنچری میں نے کارل کر نہیں سکتے تے ایک خوش آمدانی حدیث ہے اور پھر ماشاءاللہ جنہی یہ تھے گزاری نماز دے لی پاک باندھ سکھ اور ماشاءاللہ آزانہ نہیں دیتے سانگتے آزان دین والے میری فضیلتے ہیں اور قیامت والے میرے حضور نے فرمایا کہ معزنہ دیاں گردنا نبیان ہونے بھی او ندیاں کنہ نے خلول سے دیئے دواستے بانگا دیتی ہیں ورنہ سلطان ابا انہی ہوگی کہ ایسے چڑھ بھی بڑھتے بانگا دے نیتنا دی گھوٹی ہو گھوٹیاں نیتانے بھی ہونے نہیں میرے محبوب نے فرمایا نیتالحب میری خیر من عمری ہی کہ مومنی جنہی نیت ہے اس نے عمل تو بہتر ہون دی گئے اور انہم اللہ عمال بھی نیشات نیتاں دا آمادہ تارو مدار نیتاں دے ہوتا ہے بارک ایف عزیزان ایک نام نہیں کہ زہری طورتیں ایسی بیکھیا تیسی بیکھیا ماشاءاللہ بابا کی بڑے خوشک لاکھ سن بڑے پیار بڑے سن اور ماشاءاللہ ایتاں عمر گزار کے گہنے اسی فیر بھی دعا کریں کہ اللہ انہوں نے درجے بلند فرمایا اچھی آمی نے کہہ دو یا دوسرے بڑے میں لگدہ بابا دیر جو بیٹھے ہو جو تھکے بیٹھے ہو تو ذرا میں فیر دا محول بڑھاؤ تاکہ اسی ذکر کر رہے ہیں کہ سامنے بھی کوئی فکر آخرت مل گئے اور ایک بہانی اندینے بخششت اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے وہ چھوٹے چھوٹے عملہ نالوی کے سامنے بخشت اسی اپنے بخششتہ سامان کرنا ہے اسی صاحب نے کہاں کی قدر موت حقیقی ہے حقیقت ہے کوئی اس میں چھٹلا نہیں سکتا جبارہ کہہ فگر بندہ بندے پترانے کام کر کے جا گئے پھر فرشتے بھی انہوں سروں میں مار دیں پھر وہ قبر بچ جانتا ہے پھر منکر مکیر یا مبشر نظیر جلے گی آندے لیں وہ آ کے پھر پشارت نہیں دیں دیں میں ایک داد کہنا توجہ ہے جنہوں نے چنگے گم لکھتے ہوئے با یسید بستانی رحمت اللہ علیہ دوسری نان سنیا ہوئے گا جنہوں سلطان لارفین کیا جانتا ہے ولیاندہ شہر شاہ کیا جانتا ہے با یسید بستانی رحمت اللہ علیہ جنہوں فوت ہو گئے نا ٹھے قبر بچھ دفن کر دیتا گیا فرشتے آ گئے تو انہوں پتا ہے فرشتے کیسے کے جانتے ہیں آن سے اجازت نہیں منگ دیں اجازت نہیں منگ دیں فرشتے قبر بچھلے گئے با یسید بستانی رحمت اللہ علیہ لو کہنے ہیں ہاں جی کھڑے ہو بیٹھے ہو جی بیٹھے ہو جی اگر با یسید بستانی سیاب نے فرمایا کی کا مجھے میرے کل کیوں آئے کیا سیدھے لوگو سوال کرنے میں مرحبوں کا ترہ رب کونے ترہ دین کی آپ نے فرمایا اس میں یہ دستو کہ بندہ کیسے دے کاروے چھ جاوے تے کاروے چھ جانتے آداب ہندے نے فائزہ دخل کم بیوکو فسلی کو فرمایا کہ جدو بندہ کیسے دیکھا رہا جاوے تے پہلے بندہ سلام کرتا ہے اجازت منگلہ تُسی اجازت بھی نہیں منگی سلام نہیں کیتا تھے میں ہی آگے توجہ کری آجائے مرن مرن مالے اپنے فائزہ دے رہا تُسی اجازت نہیں منگی نہ کوئی سلام بولے چلو واپس پہلے اجازت ملو سلام بولو فرشتے احران بھائیتے ہیں کوئی نوام رضا ہے فرشتے گئے واپس جی اسلام علیکم رحمت اللہ مرکاتو آپ نے فرمایا وادکم السلام آجو دسو کی معاملہ کہنے کے سامنو ہی ساتھ کتاب لینڈ واسد رب میں پہلے آئے دسو آپ نے فرمایا کسی آئے تھے کہنے کے یہ رب دے کلو آئے ہیں ہم آپ نے فرمایا کسی میری قبل میں جو آئے ہو تے کہنے سلام بولی آئے کس وجہ تو بولی آئے انہیں کہ مسلمان مسلمان تو سلام بول دے میں کسی مسلمان فرمایا چاہ تُسی میری قبل مسلمان سمجھ دیو تے پھر لینڈ کی آئے ہو وہ سے رب دے کلو پچھو میرے پلو جو آئے ہو مسلمان سمجھ گئے کہ تولو پتہ نہیں مسلمان کون ہندہ ہے مسلمان ہندہ ہے کہ رب دے رسول نو مننے اس پہ ہی سلام مذہب دین نو مننے انہوں مسلمان کہتے ہو پھر تُسی کی لینڈ آئے ہو انہیں کہتے ساجی ڈیوٹی سی آپ نے فرمایا واپس جاؤ جا کے رب کو لو پچھو کہ با یزین ساڑھا بندہ ہے بھی صحیح کہنے کی میں نے تو انہوں اچھا کمان یا دیتی جامازی میں رب نو بھی ماننا مسلمان نہیں ماننا دین نو بھی ماننا رسول نو بھی ماننا تے میرے کینڈال گالتیں نہیں پڑھنے جاؤ اس رب کو لو پچھو میں اُدھا بندہ ہے گا بھی یہاں کہنے کی گل سمجھا رہے ہیں تھوڑی چیزو مانگا بلو لوگ اپنی آواز بچا کے رکھتے نہیں کہتے نظر مانگا جاؤ عزیزو مانگا بھی با یزین سامی فرمان لگے کہ جاؤ رب کو چھو چھو رب نے کہے دکھا با یزین مینا بندہ ہے تو پھر تے کہا ٹھیک ہے میرے کینڈال کی بندہ ہے فرشتے کہا رب دی بار گا چھو مولا جیب بندہ دے متھیا لگے اُتھے گلدہیں حجیب کرتا فرمایا اُنہوں چھٹ دے اُنہوں میرے عشق بھی بستی چڑھی ہوئی ہے ساری عمر کس نے میرے نار پیار کیتا ہوئے بھلا اُنہوں نہیں پتا رب تھا جنہیں ساری عمر نمازہ پڑھیا ہوں جنہیں ساری عمر بنگا دیتیا ہوں جنہیں ساری عمر بندے دے پترہ نہ زدگی گزارے ہوئے پھر رب کو اُنہوں پیار نہ کلیتے ہوئے عزیزہ نے گرانی بڑا فلسفہ اس کا عجیب ہے عزیزہ نے گرانی بندہ مومن ہوئے کہ خدا جی قسم پھر موت ہو دے واسطے توفہ پانے جاتا ہے ایک موت کیا ایک بندہ ہے جب تک بندہ دے دنیا جو پھیل گیا روزانہ اللہ اللہ کر دے رب نہ بکر دے بڑے ہوگے ملنہ بندہ سارے رابطہ پتا نہ نہیں لیا کر کر سکتے ہارے عسیزہ نے گنامی قدر ایک تھی دھرکی دے ہیسان متھا گسا گسا گے زمینہ میں سے تویبہ بندہ ہے لیکن نیت کھوٹی ہوئے کہ پھر کچھ نہیں ملتا کہ نیت بری ہوئے کہ شہدار بندہ کہ نیت اچھی ہوئے تو پھر باید زمین بندہ عسیزہ نے گنامی قدر اللہ تعالی پیار محبت جس بندے نکتا ہوئے جس نے عشق نکتا ہوئے پھر رابط کریم انہوں نے ازدانیت آج پہنا جنگا ہے عرضی اللہ نے فرمایا موت دا زیادہ تو بندہ چک جائے ایک مقصد ہو جائے کہ بندہ اس جہان تو جتے بندہ پریشانی جس زندگی گزاری سے اے تو ہٹ کے تھی ہونٹ میرے کو انا جاوے پہلا انا بندہ ہمومن جو اے ملتا ہے کہ قبر میں چھ جاندہ ہے کہ دیدار مصطفیٰ ہو جاندہ ہے قبر میں چھ جاندہ ہے تین سوال اندین تعلقہ کا یہ پہلا سوال کیاڑا ہوندہ ہے بولو 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 پہلا سوال کیاڑا ہوندہ ہے تین سوال میں خدا دی رسول رحمت للعالمین رحمت للعالمینی ہے جنہیں اپنے غلامانوں دست دیتا میرے غلاموں قبر میں چھ جانا جے اے تین سوال جے جواب تیار کر ورنہ تو پتا ہے کمرہ ان کے ہاں بچہ چلا جاوے تھے باپ سکہ بھی ٹیچر ہوئے تھا نہیں ناستر پندرہ ہے سوال کے اعتواب یہ تھی حضور دی رحمت للعالمینی ہے سوال دینے پہلا رب دے بارے پھر دین کے بارے پھر حضور دے بارے اتھے باگ علمانین قیسیتی فرماتے ہیں کہ اصل سوال یہ کوئی ہے اصل سوال کیونکہ رب دے بارے کے عیسائی بھی کہنے کہ ساڑا رب اللہ ہے یہودی بھی کہنے کہ ساڑا رب اللہ ہے اور بھی لوگ کہنے کہ ساڑا رب اللہ ہے اور دین کے بارے بھی کئی لوگ اپنے دین کا اظہار کرن گے لیکن گن جڑی ہے وہ آکے مونگڑی ہے آمنا دیلا ماں دلتا تکوڑو فی حق کی حاضر رجل پوچھیا جائے گا کہ ذات مصطفہ دے بارے کی گیندر سے یہ او ذات مصطفہ ہے جتے بارے یعنی آخری سوال لازمی ہونا ہے باقی سوال فروئی نے چکنے میرے مصطفہ دن پہ جان لیا عبادی قسم فرشتے کیانگے نومی کن عمد الوروس ایمیں سوڑا جی یعنی آدمی دردی کالی میں سنی آئے اتھے اس نے آرہا جتے موتے گم لیتا جتا اے اقیدہ بھی خدا دی کسی رکھتا ہونا چاہی دائے کہ جب وہ شیخ قبر جنگر چلے جاؤں گے اتھے دادی جناد اتھے داد مصطفیٰ ہوئے گا اے ہی کرنسی بلال حبشی دے اندر خدا دی قسم جنادرات مصطفیٰ کیا زیادہ کردے نے جنادری آزانہ پڑھ دے نے جدو اشہد ونہ محمد الرسول اللہ کہنے نے وہ تو جنادری لیگا مصطفیٰ نے چہرے کے پیر جانے جدو جنادری میرا کے تیرا نبی ایس دنیا فانی میں چھوڑ کے پردہ کر کے اپنے ردتوں میں خاص رچ چلے گے پلال حبشی ملی نے دیا کلیاں دے پھر دے نے دیل نہیں لگتا اے تھے جنادی علی کن مزا نہیں لگتا اے ہی سداوہ ہوگیا سم عزیزانے گرامی قدر اے جنادری شہر سویا لگتا اے قلیاں سویا لگتا جتے یارے یادہ دیدار نہ ہوئے اُٹھے دیل نہیں دے لگتا پلال حبشی دو جناب مصطفیٰ نبی میں چھوڑ دے نے چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آگتا چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آگتا پریشان ہوگئے آخر کارتنا نبی شہر چھوڑے تا آپ نے جناب علی مدینہ چھوڑ دیتا ہے سواز تے کہ سواز تے چھوڑیا کہ یاردہ دیدار نہیں سی ہوں گا یاردہ جڑا گچہ بولے سونے رب اُنہوں اپنے یاردہ دیدار کروا دے اُنہوں اپنے یاردہ دیدار کروا دے بلالِ حبشی پریشان کدھی مسجدے کیسے کننے میں جانتے ہیں کدھی کیسے کننے میں جانتے ہیں کدھی محرابا تک دے ہیں یعنی حضور تھا دیدار جو نہیں ہوندہ کہ جتوں عاشق نماشروف تھا دیدار مانا ہوئے تیفرودی حالت کی ہوندی ہے اُنہوں پتا جنہیں عشق شکا ہوئے اُنہوں پتا عشق جے اناد وکھے ہو دے نہیں اینے تمام کم وکھے ہو دے نہیں عزیز ہانے گرامی قدر کے سیرے کی خوب گیا سی عشق کردائے اپنی مرزی دے کر نائے راہ بیختہ نائے راہ بیختہ عشق کردائے اپنی مرزی دے کر نائے راہ بیختہ نائے راہ بیختہ جتے چھوٹاں دے ہمیں جھوٹاں دے اپنی مرزی دے کر نائے کعبہ دے ناگر بلا آگے نائے تکبیر نائے تکبیر نائے رسالت نائے ہیجری علماء حق احلو سن اپلاہ سناندہ محترم عزیزانِ گرامی قدر میرا دے تیرا نبیہ سے حسن دا مالی کے میرے آقا کریم علیہ السلام دیکھو جو ایک گتا مبارک سی جنہوں یافور کہنے رہی جنہوں میرے مصطفیٰ آدی دار نہیں ہویا او می جنات علی شہرِ مدینے لیاں گلیاں پھرکا رہندا سی قدی کے سیتونے ویچے گاندا سی قدی کے سیتونے ویچے گاندا سی پر دل دیسی لگتا آخر جنات علی تھا کہار کے ایک پھو دے ویچے چھار ماری چھار مار کے اپنا خاتمہ کر دیتا کہنے لگا کہ جنہوں اکھیان دے ویچے یاد دا دیتا آر نہیں اونا اکھیانوں کی گرمہ میں اوز زدگیوں کی گرمہ میں ایک آشک نو جنات دو خبر ملی صحابی رسول نو اللہ کا رسول پردہ کر گیا گے اوہ نے جنات علی اپنیاں اکھان دے ویچے کوئی چیز مار کے اپنیاں اکھان باند کر دیتیا ہمیں شاہ واسدے ختم کر دیتیا اے سواز دے کہ اوہ نہ کھیانوں کی گرمہ میں جنہ مجھ جمال مصطفیٰ نہ ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلاد حبشی جنات علی شہر چھوڑ دیں میں اے سواز دے اے سواز دے کہ یار کا دیدار نہیں ہوتا جتے یار نظر نہ ہوئے اوہ تھیتے دنی لگتی 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 اے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلاد مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ اے سواز دے جس دمنا لگتی بری دیا ساتھی اے دمنا لگتی اے سواز دی اے سواز دے اے سواز دے کہ دیا سواز دے بری دا جتے یار نظر نہ بلاد مصطفیٰ جس دیدار لفیارے گرتون نمی پوشی نہیں